فیلحال ایک ہفتے کے لیے ہم دلی کے بارڈر سیل کر رہے ہیں ایسینشل سرویسز جاری رہیں گی سرکاری آفیسز جو ہیں وہ آئی کارڈ کے بیسز پہ آ جا سکیں گے پاس لے کر آیا جا سکے گا تو فیلحال ایک ہفتے کے لیے ہم اپنے بارڈر سیل کر رہے ہیں اس کے بعد جو سجھاو آئیں گے جو آپ مارک درشن کریں گے جو آپ جیسا کہیں گے سبھی کے سجھاووں کے آدھار کے اوپر ہم ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے اور بھی بہت سارے لوگوں سے بات کریں گے ابھی تک جتنی چیزیں کھولی جا چکی ہیں وہ کھولی رہیں گی اس کے علاوہ باربر اور سلون کی دکانیں کھولنے کا نرنے لیا گیا ہے سپان ہی کھولا جائے گا ابھی کہ وہ باربر اور سلون کی دکانیں کھولی جا رہی ہیں اوٹو ای رکشہ یہ جتنے گرامین سیوہ یہ جتنے وہیکلز ہیں اس میں ایک دکت آ رہی تھی مان لی جیے ہم نے کہا بھی اوٹو میں ایک ہی سواری چلے گی ایک بار میں ابھی ایک پریوار سے پتی پتنی اور ایک بچہ اگر گھر سے نکلے تو اب وہ پتی الگ اوٹو میں بیٹھے گا پتنی الگ اوٹو میں اور بچہ الگ اوٹو میں اس کی وجہ سے کئی جگہ سے سجھاو آئے تھے کہ یہ تھوڑا سا امپریکٹیکل ہو رہا ہے تو چونکہ کینڈر سرکار نے بھی اس کے اوپر کوئی رسٹرکشن نہیں رکھا ہے تو اس قسم کی رسٹرکشن ہم بھی ہٹا رہے ہیں کینڈر سرکار نے نرنے لیا ہے کہ رات کو نو بجے سے صبح پانچ بجے تک ایسینشل سرویسز کو چھوڑ کے باہر کوئی نہیں نکلے گا ڈلی سرکار بھی وہ نرنے لاغو کرنے جا رہی ہے ابھی تک یہ تھا کہ فور ویلرز میں کیول ڈرائیور کے علاوہ دو لوگ بیٹھیں گے اور سکوٹر پہ پیچھے کوئی سواری نہیں بیٹھے گی لیکن کینڈر سرکار نے اب اس کو ہٹا دیا ہے اس کنڈیشن کو تو دلی سرکار بھی کینڈر سرکار کے نرنے کے انوصار اس کو ہٹا رہی ہے مارکیٹس میں ابھی تک ہم لوگوں نے اورڈیون لاغو کیا تھا کہ ایک دن اور دکانے کھلیں گے ایک دن ایون دکانے کینڈر سرکار کے گائیڈ لائنز میں اس طرح کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے تو اب مارکیٹس میں سب ہی دکانے کھلیں گے پچھلی بار کینڈر سرکار نے کہا تھا کہ انڈسٹریل ایریا میں سٹیگرڈ ٹائمنگز لاغو کیے جائیں گے تو ہم نے بھی اسی کے حساب سے سٹیگرڈ ٹائمنگز کیے تھے لیکن اب کینڈر سرکار نے وہ نرنے ہٹا دیا تو دلی میں بھی انڈسٹریز اب ساری انڈسٹریز کھل سکیں گی دلی کے اندر کرونا کے کیسز کافی بڑھ رہے ہیں روز ہم دیکھتے ہیں کہ دلی میں کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں میں نے اس کے بارے میں کہا کہ دلی میں کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں یہ چنتہ کا وشے تو ہے لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں اس لیے کہہ پایا دلی کے اندر پچھلے پانچ سالوں میں آپ کی سرکار نے دلی کے اسپتالوں میں اور سواست سیواؤں میں خوب پیسہ انویسٹ کیا ہے خوب نئے اسپتال کھولے خوب نئے بیڈز بنائے خوب سارے آئی سیو کھولے خوب سارے محلہ کلینک بنائے سارا علاج مفت کر دیا لوگوں کے لیے پچھلے پانچ سالوں کے اندر دلی کے اندر ابھوتپور وکاس ہوا ہے دلی کی سواست سیواؤں میں آج اسی کی وجہ سے جب کرونا کی مہماری کی وجہ سے دیش کے اور دنیا کے کئی حصوں کے اندر ان کی سواست سیوائیں بلکل دھست ہو گئی کولیپس کر گئی آج دلی میں بڑھتے ہوئے کیسز کے باوجود آپ کا مکہ منتری آپ کو وشواست دلاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کرونا ہو گیا تو چنتہ مت کرنا آپ کے لیے بیڈ ہے ہم نے آپ کے لیے بیڈ کا انتجام کر لیا ہے پچھلے ہفتے جب میں نے آپ لوگوں سے بات کی تھی ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج کی اس دن میں نے کہا تھا تین چا دن پہلے کہ آج کی ڈیٹ میں دلی میں اکیس سو مریج ہیں لیکن چھا سٹھ سو بیڈ کا انتجام ہے اور یہ ساڑھے نو ہجار پانچ جون تک ساڑھے نو ہجار بیڈ کا انتجام ہو جائے گا ساڑھے نو ہجار بیڈ جبکہ آج کی ڈیٹ میں مرکل سے تہیس سو چوبیس سو پیشنٹس ہیں آج تو تہیس سو چوبیس سو پیشنٹس کے اگنسٹ میں ساڑھے نو ہزار بیڈ کا انتجام ہوگا یہ کون سے اسپطال میں کتنے بیڈ کھا لی ہیں کتنے ونٹی لیٹر کھا لی ہیں ایک تو ہے کہ میں ویسی ہوا میں بات کر لوں لیکن اب آپ کو اپ کے ذریعے بھی یہ پتا چل جائے گا اپ تیار ہو چکا ہے اس کو کل لانچ کر رہے ہیں کل صبح اس کو لانچ کریں گے آپ اس اپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا اور آپ کو پتا چل جائے گا یہ کس اسپطال کے اندر کتنے بیڈ کھا لی ہیں اور اگر آپ کے گھر میں کرونا ہو تو آپ وہاں جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم نے بورڈرز کھول دیئے تو پورے دیش بھر سے لوگ دلی علاج کرانے کے لیے آتے ہیں کیوں آتے ہیں دو کارنوں سے دلی آتے ہیں ایک کارن کہ دلی کی سواست سیوائیں آج پورے دیش میں کسی بھی راجے سے یا کسی بھی شہر سے سب سے زیادہ اچھی ہیں پورے دیش میں سب سے اچھی سواست سیوائیں آپ کو دلی میں ملتی ہیں تو پورے دیش بھر سے لوگ علاج کرانے آتے ہیں اور دوسرا کہ دلی کے اندر سرکاری اسپطالوں میں سب کچھ مفت ہے آپ کا دس لاکھ روپے کا بھی اگر کوئی آپریشن ہوگا تو وہ بھی مفت ہے تو پورے دیش بھر سے لوگ یہاں علاج کرانے آتے ہیں جیسے ہم بارڈرز کھولیں گے دیش بھر سے لوگ اپنا علاج کرانے کے لیے دلی میں آئیں گے جو آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے نو ہجار بیڈز ہم لوگوں نے آپ کے لیے رکھے ہوئے اگر کرونا ہو جاتا ہے جبکہ آج دلی میں کیول تیس سو پیشنٹس ہیں یہ بیڈز تو دو دن کے اندر بھر جائیں گے اگر پورے دیش بھر سے لوگ دلی کے اندر آگئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا بارڈرز کھولنے چاہیے یا نہیں کھولنے چاہیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے بارڈرز کھول دینے چاہیے لیکن دلی کے اسپتالوں کو کیول دلی کے لوگوں کے لیے دلی میں رہنے والے لوگوں کے لیے دلی میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ان کے علاج کے لیے دلی کے اسپتالوں کو استعمال کیا جائے ان کے لیے ریزرگ کیا جائے لیکن دلی تو دلوالوں کی ہے دلی تو سب کی ہے دلی تو دیش کی راجدھانی ہے ڈلی تو کیرلا والوں کی بھی ہے تمیلانڈو والوں کی بھی ہے یوپی والوں کی بھی ہے بیہار والوں کی بھی ہے جھارکھنڈ والوں کی بھی ہے مہرشتر والوں کی بھی ہے ڈلی تو آج تک سب کا علاج کرتی آئی ہے پھر ڈلی منع کیسے کر سکتی ہے کسی کا علاج کرنے کے لیے تو کچھ لوگوں کا سجھاو ہے کہ جب تک کرونا ہے تب تک کے لیے کم سے کم ڈلی کے اسپطالوں میں کیول ڈلی میں رہنے والے لوگوں کا علاج ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے بہت سارے سجھاو ہیں مجھے آپ سے مارک درشن چاہیے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ ہمیں اس بارے میں سجھاو بھیجیں شکروار کو پانچ بجے تک آپ کے سجھاووں کا انتظار رہے گا اور آپ مجھے اپنے سجھاو واتس اپ کر سکتے ہیں واتس اپ نمبر ہے 88000007722 whatsapp number ہے डबल एच डबल जीरो डबल जीरो डबल सेवन डबल तू email ہے delicm.suggestions at gmail.com email ہے delicm.suggestions at gmail.com اور اگر آپ کے پاس whatsapp نہیں ہیں اگر آپ کے پاس email نہیں ہیں تو آپ اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں اور اپنا سجھاو چھوڑ سکتے ہیں آپ کے آواز ریکارڈ ہو جائے گی 1031 1031 ڈائل کیجئے گا آپ اپنے سجھاو چھوڑ سکتے ہیں